باطل کی خاصیت تو یہ لیبل لگایا کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے حالکہ دباہ کے فرقہ واریت طبیس سے پھیلارہ ہوتا ہے اس کا مقصد اپنی دکان چلانا ہے لیبل یہ ہوتا ہے کہ میں دوسروں کی دکانیں بند کر رہا ہوں دوسرا باطل کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس نعرے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں دیکھو جب آپ رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں رشتہ کی مثال ایک دم فوراً لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے یہ اس لیے میں مثالیں دیتا ہوں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ابھی جمعہ کے بیان کے بعد رشتہ لینے چلے جائیں گئیں یہ ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ مالدار ہیں پہلے سے تو لڑکی والوں کو بھرم میں لانے کی ضرورت بولو نہیں ممکن ہے آپ سادھا ڈریس پہن کے چلے جاؤ آپ کو پتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کو زیادہ شو بازی کی ضرورت نہیں ہوتی جب لڑکی کے اببہ آئیں گے میری شاپ پہ ملاقات کے لیے پتا چل جائے گا ان کو تو سادھا ڈریس پہنو گے آپ سیدھا سیادہ جو نارمل ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ چھچورے لگو وہاں جا کے بھئے یہ کیا کسی سے ادھار لے کر آیا ہے کیا 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 ہے یہ شامیانہ پہن کے آگیا ہے کسی کا کیا کر رہا ہے بھائی تو جاؤ گے آپ تمیز سے بات کرو گے آپ آپ کو پتا ہے یار مجھے شو بازی کی ضرورت نہیں میرے پاس ہے اتنا گاڑی دیکھ کے خود ہی اندازہ ہو جائے گا ان کو جو باہر کھڑی بھی بعض زفعہ تو اپنی گاڑی نہیں ہوتی آدمی ٹیکسی میں چلا جاتا ہے کہ یار یہ کوئی یہ ثبوت پیش کرنا کہ میرے پاس گاڑی ہے میرے پاس گھر ہے یہ میرے لیے مشکل کام نہیں ہے اس کے لیے اگر ابو ہی انہوں نے بلائے اپنی گاڑی نہیں ہے تو چلو یار کسی بھی دوست کی گاڑی پکڑ کے پہنچ جاؤ اس کو ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ حقیقت میں پیسے والا ہے لیکن غریب آدمی رشتہ لینے کے لیے جائے مالدار گھر میں اور ایسے دھوکے بہت ہوتے ہیں میرے پاس تو بہت آ چکے ہیں کہ دکھایا کیا تھا اتنی دولت نکلا کچھ بھی نہیں تو اس کو بھرم بازیوں کی ضرورت ہوتی ہے ایسا ایک واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں ہمارے ایک دوست تھے ان کی بچاروں کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا تھا تو وہ ان کی ایک اسٹریٹ ایجنسی میں کسی کے پاس جوب کیا کرتے تھے وہ ملازم تھے اپنا ذاتی آفس نہیں تھا ان کا تو ایک رشتہ آیا ان کے پاس وہ بچارے احساس کم تری میں چلے گئے تھے وہ نہیں سنتے بیان ان کا تو شاید انتقال ہو گیا اللہ تعالی مغفرت فرمائے ان کی شاید اسی غم میں ہو گیا وہ بہرحال جس وجہ سے بھی ہوا اب جب لڑکی والے ان کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا بھرم میں لانے کے لیے اپنی ٹانگ اٹھا کے میز پہ رکھ لی اسٹائل بھائی اور سگرٹ جلائی پینا شروع اب لڑکی کے بھائی میرے پاس آیا یار یہ تو ان کا تو اسٹائل ہی عجیب سا ہے سگرٹ بھی پی رہے ہیں ابھے سگرٹ بعد میں پی لے نا یار اور ایک ٹانگ اٹھا کے کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ ایک ٹانگ کہاں میز پہ سامنے کیونکہ آفس اپنا بولو بھائی نہیں تھا تو بچارہ نے تھوڑا سا نا وہ احساس سے کم تر ہی میں چلے گئے تھے آدمی اچھے تھے لیکن بعض دفعہ انسان یہ کام جان کر نہیں کر رہا ہوتا جب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو بھی ایسی کچھ ابنورملیٹی والی حرکتیں ہو جاتی ہیں یہ غیبت نہیں ہو رہی یہ کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ان کو بھی نہیں پتا چلے گا بے فگر رہے ہیں اور اگر چل بھی جائے گا تو وہ جانے میں جانوں آپ کو کیا مسئلہ ہے تو اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ بھرم میں لینے کے لیے میں نے پھر اس سے پوچھا میں نے کہا یار تم نے کیا حرکت کی ہے ایک تو اپنی ایج دیکھو تم اتنی عمر تمہاری زیادہ ہو گئی اور یہ حرکت کر رہے ہو اچھا پھر وہ لڑکی کے بھائی نے بتایا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہیں انہوں نے کہا دیکھنے رہے اتنے بڑے آفس میں اسے سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا وہوں میں ابھی بھی کیا بتانے کی ضرورت ہے بزنس ہے بھائی اچھا کھاتے ہیں اچھا پیتے ہیں یہ تو بچار ہے کہ میں نے ایک مثال دے دی جس میں ظاہر ہے سادگی زیادہ تھی کوئی چلاکی نہیں تھی وہ بعض دفعہ اتنا زیادہ انسان لوگ لفٹ نہیں کراتے ہیں بعض دفعہ لوگوں کو بھی تو ایک میار بہت اچھا ہے تو وہ تھوڑا سا نروس ہو جاتا ہے آدمی لیکن حقیقت بھی ایسی ہے کہ نہیں ہے جب آپ اندر سے خالی ہوتے ہیں تو بھرم کے لیے آپ کے پاس ڈائیلوگ کے علاوہ بولو بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا پھر آپ کو کبھی اہلِ بیعت سے محبت کبھی عشقِ رسول کا نعرہ کبھی جہے وہ حبِ صحابہ کا نعرہ کبھی یہ نعرہ کو سہارہ لینا پڑتا ہے اہلِ بیعت سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے اور یہ نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج بولو نہیں ہے صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے اور یہ نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے عشقِ مصطفیٰ ہمارے ایمان کا جز ہے اور اس کے نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اس نعرے کے پیچھے ان تینوں نعروں کے پیچھے مقاصد غلط ہیں تو اس کا مطلب یہ نعرہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو اہلِ بیعت سے محبت اہلِ بیعت کی اطاعت کا نام ہے اطاعت نام کی حضرت حسین کی پوری داڑی تھی یا نہیں تھی مجھے یہ بتاؤ بولو نا بھائی کتنے لوگ ہیں حضرت حسین کی محبت میں داڑیاں رکھتے ہیں اہلِ بیعت کی محبت میں حضرت علی کی داڑی تھی یا نہیں تھی حضرت علی تکبیر اولہ سے نماز چھوڑتے تھے مجھے یہ بتاؤ بولو نا کیا ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تحجد گزار تھے یا نہیں تھے نہ تکبیر اولہ کبھی فوت ہوئی الا ماشاءاللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو کربلا میں بھی جماعت سے نمازیں پڑھ رہے ہیں کربلا کے میدان میں آج اہلِ بیعت سے محبت کرنے والوں میں کتنے ہیں جو تکبیر اولہ سے نماز پڑھتے ہیں کتنوں کی داڑیاں ہیں چہرہ اہلِ بیعت کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں ہے آپ تقریریں دیکھو صحابہ سے محبت کے کتنے لوگ دعوے دار ہیں لیکن کیا صحابہ کو فالوک کیا جا رہے ہیں صحابہ داڑیاں رکھتے تھے کی نہیں رکھتے تھے بولو نا بھائی کیا ہو گیا ربیع الاول صحابہ کے دور میں کئی بار آیا کیا کسی ایک صحابی نے وہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے ربیع الاول میں بولو نا بھائی کسی صحابی نے کوئی کیک کٹا یا نبی کی برث ڈے منائی تو چونکہ فالو نہیں دیکھو گھر میں دو بچے ہوتے ہیں اسی طرح قرآن و حدیث کا لیبل بہت لگایا جا رہا ہے قرآن میں صرف قرآن کو مانتا ہوں منکرین حدیث کیا کہتے ہیں میں صرف قرآن کو مانتا ہوں صرف قرآن کو مانتا ہوں ارے قرآن خود نبی کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اب چونکہ قرآن کی نائیتوں کو نہیں مانتے نا جس میں نبی کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے تو اب ان کو پتا ہے مجرم ہیں لہذا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ حدیث کو نہیں مانتے ہم جو ہے صحابہ کو نہیں مانتے وہ کہیں گے ہم قرآن کو مانتے ہیں جو اللہ کی آخری کتاب اور قرآن کے سچے عاشق ہم ہیں وہ بھائی آپ اس لئے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ قرآن کو مانتے نہیں ہوں اسی طرح آج بہت سے لوگ ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں مقصد ان کا قرآن و حدیث نہیں فقہہ کا انکار ہے کہ قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو فقہہ نے کی ہے وہ نہیں مانیں گے جو ہماری خوبڑی میں آئے گی وہ مانیں گے ہم لیکن وہ یہ لیبل نہیں لگائیں گے کہ ہم فقہہ کو نہیں مانتے لیبل یہ ہوگا ہم صرف کس کو مانتے ہیں قرآن و حدیث کو لیبل پہ کام چلنا ہے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے جس آدمی نے قرآن و سنت کی کوئی بھی بات اپنے پیر و مرشد کے کہنے پہ رد کرنی ہے وہ بزرگی کا لیبل لگاتا ہے ہم بزرگوں کو مانتے ہیں نہیں آرہی بات انہوں حدیث کو مانتے ہیں نہ بزرگوں کو مانتے ہیں نہ صحابہ کو مانتے ہیں شاعر نے کیا بہترین بات کی ہے شرط ایمہ مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک والہانہ پیار نہیں ہوگا ایمان کی شرط مکمل نہیں ہوگی لیکن اگلے مصرے میں انہوں نے کہا پیار لیکن پیروی ہے پیروی دشوار ہے پیار نام دعو کا نہیں ہے پیار نام کس کا ہے پیروی کا فالو کرنا اور کہا فالو کرنا بہت مشکل ہے آگے شاعر کہتا ہے جس کو دیکھو اس کا دیوانہ سر بازار ہے یعنی کیونکہ اب لوگوں نے پیار کی ڈیفینیشن ہی کو چینج کر دیا صرف نعرہ لگانے کو پیار کہا جاتا ہے لہذا ہر دوسرا آدمی پیار و محبت کا دعوے دار ہے سمجھ آرہی ہے بات دیکھو دو آدمی ہونا ہے ایک باپ کے دو بیٹے ہیں ایک نالائق ہے اور ایک فرما بردار ہے فرما بردار بیٹے کو اپنے باپ سے محبت کے لیے زیادہ نعروں کی ضرورت نہیں ہوتی نعرہ لگانا جائز ہے اہلِ بیت کی محبت کا بھی صحابہ کی محبت کا بھی میں نعرے کی برائی نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں صرف نعرہ نہیں چلے گا بعض دفعہ وہ لوگ زیادہ نعرہ لگاتے ہیں جو اہلِ بیت کو یا صحابہ کو یا نبی کو فالو نہیں کر رہے ہوتے وہ زیادہ بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں تو دیکھو ایک باپ کے دو بیٹے ایک فرما بردار ایک نالائق جب پیڑے کھانے کا ٹائم آئے گا نا تو نالائق زیادہ چیخ چیخ کے بولے گا کہ میرے ابا بہت اچھے میں ابا کا بیٹا ہوں یا وراست لینے کا جب ٹائم آئے گا ایسا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وراست لینے کے لیے نالائق بیٹا سب سے آگے لائن میں لگاوا ہوتا ہے نادرہ کے وہ دکھا رہا ہوتا ہے بے فارم میں یہ میرے ابا ہیں تو بھائی یہ زندگی میں بھی تو آپ کے ابا تھے چلو زندگی میں خدمت نہیں کی اب آپ اپنے ابا کے لیے کیا کوئی کنواں وقف کرنا چاہتے ہو وراست لے کے یا کیا کرنا چاہتے ہو تو آج نعروں پر مدار ہے نعروں پر جو زیادہ نعرے نہیں لگاتا دیکھو جو میت پہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں اس کو بڑی محبتی حال ہے کہ کمبخت نے ابا کی بیماری میں ایک دھیلہ بھی خرچ نہیں کیا ہوتا بعض دفعہ سب نہیں بلکہ مارنے والا رو رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ تو جس نے قتل کیا ہوتا ہے نا جنازے میں سب سے زیادہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا ارے ایسے بہت سے واقعات ہیں جس نے قتل کیا ہے سب سے زیادہ جنازے میں وہی رو رہا ہوتا ہے تاکہ کسی کوئی شبہ ہی نہ ہو اور اسی سے شبہ ہوتا ہے ابھی یہ اتنا کیوں رو رہے ہیں حالکہ اس کے کچھ لگتے بھی نہیں ہیں اتنا کیوں رو رہے ہیں اس سے شبہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں پہ شبہ ہوا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کس کس کی بات ہو رہی ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اتنا روئے ہیں مارنے کے بعد کہ شروع میں تو ہمیں لگا کہ واقعی غم ہوا ہے پھر ہمیں اندازہ ہو بھائی یہ مسئلہ اتنا تو آدمی اپنے باپ کے جنازے میں نہیں رو رہا ہوتا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اپنے جرم کو مٹانے کے لئے تو میں ربی الاول کے حوالے سے بات کرتا ہوں میرے بھائی جیسے یہود و نصارہ میں بہت سے لوگوں نے جو علماء تھے انہوں نے جو مذہبی رہنما تھے مقتدہ تھے تحریف ہمیشہ انہوں نے کی ہے تحریف غیر نہیں کرتا اپنے کرتے ہیں اندر کے لوگ کرتے ہیں گھر میں لڑائی اندر کے لوگوں سے ہوتی ہے نا بھار والا تو گھر میں گھستا ہی نہیں اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے ان کے گھر میں تو میں اب ربی الاول کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور میں ان پر اپنے جو بھی قرآن و سنت کے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کسی کی سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے نہیں آئیں تو بھائی قیامت میں وہ خود اللہ کے سامنے جواب دے آپ کہہ دے دیں اللہ ہمارے پاس ان کے مفتی صاحب کے دلائل تھے ان کے جوابات تھے یہ جوابات ہیں یہ پیش خدمت ہیں اللہ مان لے تو ٹھیک ہے نہیں مانے تو میرے بھائی یا تو میرے چترال لگیں گے یا آپ کے لگیں گے دونوں میں سے ایک یا تو میں غلط بول رہا ہوں یا آپ اگر ان دلائل کو نہیں مان رہے تو آپ غلط سمجھ میں آرہی ہے بات تو اپنے مذہبی رہنماؤں کو مت دیکھو دیکھو ہم جو کہتے ہیں نا کہ قرآن و سننا سمجھو علماء سے تو آپ کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں خود نہ سمجھو علماء سے سمجھو جب لوگ مولویوں کی پیروی کر رہے ہیں علماء کی تو آپ کہہ رہے ہیں خود سمجھو تو قرآن میں دو قسم کے مسائل ہیں جو فقی حکام ہے نا باریکیوں میں جاؤ گے وہ تو آپ کو علماء سے سیکھنے پڑیں گے نا لیکن جو بیسک عقائد کی باتیں ہیں جن کا غیر مسلم ہوئے سے بھی تعلق ہے اسلام کی بنیادیں ہیں یہ چیزیں تو ڈائریک قرآن و حدیث آپ کو بتائیں گے فقی حکام میں جب باریکیوں میں آپ جائیں گے تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے اس میں بہت لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں اس میں قرآن نے ہمیں علماء کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے وہ ابھی چونکہ ٹاپک نہیں ہے لہذا میں ان آیتوں کی طرف نہیں آتا تو قرآن ہی میں کچھ مقامات پر حکم دیا ہے کہ خود نہیں کس کو فالو کرنا ہے علماء کو کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں آپ نے خود سمجھنا ہے وہ بہت آسان ہے ان کا مفہوم بہت آسان ہے وہ علماء پہ نہیں ڈالی گئی ہیں بلکہ علماء کو ان پہ پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق ہیں یا نہیں اب دیکھو کوئی عالم نماز کا انکار کر دے کہ پانچ نہیں اسلام میں چار نمازیں ہیں اب آپ نے عالم کو تھوڑی فالو کرنا ہے بلکہ آپ نے قرآن و سنت کے سانچے میں اس عالم کو ڈالنا ہے کہ یہ خود اس سانچے میں پورا نہیں اترتا کیونکہ پانچ نمازیں تو امت کا اجماعی عقیدہ ہے اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی ربی الاول اگر بارہ ربی الاول عید کا دن ہے تو یہ سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوا ہے بھائی بولو نا بھائی جیسے کہ لوگ کرتے ہیں مبارک باتیں دیتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں پہلی دلیل صحابہ کرام میں ایک موضوع منگھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ بارہ ربی الاول یا نبی کی پیدائش کے دن کو کسی صحابی نے سیلیبریٹ کیا ہو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چودہ اگس کو بھی تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں یاد رکھو چودہ اگس کا مذہب سے برائراز تعلق بولو نہیں ہے اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے جبکہ نبی کا دن منانے کا تعلق کس سے ہے مذہب سے اس کے لئے مذہب سے ثبوت چاہیے اور بھائی آپ ہر سال فنس جنوری کو اپنی بیگم کے ساتھ ٹور پہ نکلتے ہو گھومتے ہو کھاتے ہو پیتے ہو آپ کہتے ہو یار ہماری چھادی ہوئی تھی تو بیگم آج وہ دن دوبارہ آگیا آگیا قسمت سے چلو تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں لوگ سالگیرہ مناتے ہیں نا بیگم کے ساتھ اس کو بیدت تھوڑی کہا جائے گا وہ بھائی اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے وہ آپ کی نیجی زندگی آپ فنس جنوری کو مناؤ دس کو مناؤ پانچ کو مناؤ چھے کو مناؤ نہیں مناؤ آپ کا دل چاہرہ ہے کہ مناؤ تو مناؤ نہیں دل چاہرہ تو طلاق ڈے مناؤ آپ ہمیں کیا ہے ٹھیک ہے نا جو مردی ڈے مناؤ آپ کی نیجی زندگی ہے دن منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں آپ کی زندگی میں ایک سال کم ہو گیا آپ خوشی مناؤ رہے ہو ہماقت کا فتوہ لگا رہے ہیں بیدت کا فتوہ نہیں لگاتے برث ڈے پر ارے بعض کام بزاتے خود صحیح ہوتے ہیں لیکن وہ جس جذبے سے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جذبہ کا تکینی بنتا نا وہاں پہ اس لئے کہا جاتا ہے غلط رسم ہے برث ڈے تو بالکل ہی کومن سینس کے خلاف ہے شادی بھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فور ایگزیمپل فس جنوری کو شادی دوبارہ وہ آ گئی تو بھی خوبڑی میں آنے والی چیز تو یہ بھی نہیں ہے سال ہو گیا تو کیا ہو گیا کون سا تمیز سے گدر ہے جو آپ جو ہے نا ہو منا رہے ہو لیکن اگر کوئی منا رہے ہیں نہیں جی بیگم آج ہم اچھا کھائیں گے آج ہم جائیں گے گھومنے پھرنے تو چلو یار آپ کی بیگم میں آپ دونوں لائف کو انجوائے کرو ہم کیوں کباب میں ہڈی بنے بھائی زیادہ زیادہ یہ کہا جائے گا یار یہ غیروں سے رسم آئی ہے انگریزوں سے آئی ہے اس سے زیادہ اس پر اعتراض نہیں ہوگا اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے برث ڈے پر تو دو اعتراض ہوں گے ایک تو غیروں سے آئی دوسرا کہ یار آپ کی موت کے غریب ہو گئے اور آپ کیک کاٹ رہے ہو کہ میں باون سال کا ہو گئے باون سال کے نہیں آپ کی زندگی میں چار باون سال اور کم ہو گئے ہیں تو اب عبرت کا ٹائم تک کیک کھانے کا کیک کھا کے اپنی عمر اور کم کر رہے ہو پیسٹری اور کیکوں سے تو عمر کم ہوتی ہے نا باون سال کا ہو گئے شکر ادا کرو تھوڑا اچھا کھاؤ اب ورنہ جو اس پہ شکر ادا کرو کہ آپ نے کیک کھائیں ہر سال پھر بھی اللہ نے باون تک آپ کو پہنچا دیا اب توبہ کرلو کیک سے کیک اور پیسٹری تو آپ کو بتایا ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا ذریعہ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل دین دے کر گئے ہیں آپ نے ہمیں بتا دیا کہ سیلیبریشن کا ڈے کون سا ہے عبادت کا دین کون سا ہے ابنا عبادت میں کمی بیشی اور نہ ان تہواروں میں کوئی کمی بیشی ہوگی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس ابن مالک راوی ہیں کہ اللہ زمانہ جاہلیت میں عرب ایک خاص دن عید منایا کرتے تھے آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے بدلے ہمیں دو عیدیں دے دی ہیں ایک عید الفطر اور ایک عید الازحا سمجھ میں آ رہی ہے بات دو عیدیں اللہ نے ہمیں اس کے بدلے دے دی ہیں تو اسلام میں جو عید ہے کتنی ہیں دو ان عیدوں میں حکم ہے آپ اچھے کپڑے پہنیں اور اس کی کوئی لوجک بھی ہے نا لوجک یہ کہ رمضان کے روزے ختم ہوئے ہیں چھٹے جسمانی خوشی بھی روحانی خوشی بھی جسمانی خوشی یہ وہی ہوتل کے پراتھے شروع دوبارہ سے کٹکے کی پرمیشن مل گئی آپ کو یہ جسمانی روحانی یہ کہ اللہ نے اتنی بڑی عبادت ہم سے لے لی ویسے ایک روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے پورے مہینے اللہ نے روزے رکھوا دی ہم سے گن پوائنٹ پر رکھوا لی ہے نا فرض کر دی ورنہ ہمیں اختیار دیتا تو ہم تو سارے زندگی سوچتے ہی رہتے اللہ نے کہا رکھنے پڑھیں گے بس تو چلو زبردستی اللہ نے عبادت کروا لی مگر کروا تو لینا اس بہانے اللہ کا نام لینے کی توفیق مل گئی رمضان نہ ہوتا تو رمضان کی عبادتیں ہوتیں نہیں ہوتیں تو یہ دونوں خوشی ہیں بقرائید میں بھی دو خوشی روحانی خوشی ہے کہ عبراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے گناہ معاف ہو رہے ہیں قربانی کے ذریعے جسمانی خوشی گوشت کھانے کو مل رہے تازہ اپنے ہاتھوں کا زبا کیا ہوا یقین ہے گائے کا ہی ہے بکرے کا ہے یقین ہے ورنہ کیا پتا بھائی کیا کیا لوگ ہوتلوں میں کھاتے ہیں کھلاتے ہیں تو وافر مقدار میں گوشت گوش کھانا ہے بڑے فائدے ہوتے ہیں بیان بھی ہمارے جب ہی سمجھ میں آتے ہیں لوگ جو اتراز کرتے ہیں مجھ صاحب یہ کیا بیٹھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں شادیوں کی بھائی آپ جب سبزی کھاؤ گے تو نہیں سمجھ میں آئیں گی یہ بات ہے سبزی کھانے والے کی سمجھ میں ہندو بہت زیادہ اتراز کرتے ہیں اسلام کے چار شادیوں پر بھائی جب سبزی کھاؤ گے تو کان سے سمجھ میں آئیں گی یہ بات ہے گوش کھاؤ تو خیر دو اللہ نے عیدیں دیں اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ربیع الاول درجن و دفع آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کا ٹائم بھی اگر ملایا جائے اور آپ کا ٹائم ملایا جائے درجن و بار آیا ہے یعنی کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ اس مہینے کو صحابہ اکرام نے دوسروں مہینوں سے کوئی الگ حیثیت دیو کہیں بھی نہیں ملتا حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخِ ولادت ہے وہ بھی بارہ بنتی نہیں ہے کسی حساب سے فلکیات کی روح سے اگر آپ کیلکولیشن کریں نا بیٹھ کے تو نہ تاریخِ وفاد بارہ ربیل اول بنتی ہے اور نہ تاریخِ ولادت دیکھو اسلامی تہوار جو ہوتے ہیں نا بلکہ دنیا میں کسی بھی مذہب کے جو تہوار ہوتے ہیں ان کی ڈیٹ میں کسی کے اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایسی چیزیں جو تمام اہلِ مذاہب کو جوڑ دیتی ہے جیسے ہندو جو ہولی مناتے ہیں جہاں بھی دنیا میں ہندو پائے جائے گا ایک ہی دن پر منائے گا وہ ہولی عیسائی کی رسمیس مناتے ہیں پوری دنیا کے کس دن پچیس کو تہواروں میں اختلاف کسی مذہب میں نہیں ہوتا مسلمان عید الفطر مناتے ہیں یکم شوال کو کسی بھی مسلکہ مسلمان ہوگا شوال کی پہلی تاریخ کیا دیوبندی کیا بریلوی کیا اہلِ حدیث کیا شیعہ کیا سنی کیا حتیٰ کہ جو یعنی جن کی صرف اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں وہ لوگ چاہے اسلام سے ان کا تعلق ہو نہ ہو عید تہوار یکم شوال وہ الگ بات ہے یکم شوال میں فرق آتا ہے کہ ہمارے ہاں یکم شوال ایک دن پہلے تو وہاں ایک دن بعد لیکن حیفظ شوال اور بقرائید دس زلہج ان میں کہیں اختلاف نہیں ہوتا اگر بارہ ربی الاول تہوار ہے مسلمانوں کا تو اس کی تاہین میں اس قدر اختلاف ہے کہ آپ اگر کتابیں اٹھا کے دیکھو گے صحیح حدیث تو ایک بھی نہیں ملے گی ایک بھی نہیں ملے گی حتیٰ کہ احمد رضا خان بریلوی انہوں نے اپنی کتاب میں پورے ایک رسالہ لکھا ہے کہ نبی کی صحیح ولادت کی تاریخ کیا ہے اس میں آٹھ ربی الاول ثابت کیا انہوں نے وہ کتاب کا حوالہ بھی میں نے دیا تب لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا فرض کرو رجوع کر لیا تھا لیکن پہلے پوری تحقیق پر ایک رسالہ لکھا اور رسالہ لکھ کے ثابت کیا کہ کون سی تاریخ ہے آٹھ یہ میرا کلیب یوٹیوب پہ موجود ہے پھر اس سے رجوع کر رہے ہیں اس کا مطلب کنفیوشن تو پیدا ہو گئی نا تہواروں میں ایسی کنفیوشن بولو بھائی نہیں ہوتی مجھے نہیں پتا رجوع کیا ہے کہ نہیں کیا میں کہتا ہوں فرض کر لو رجوع کیا ہے اول تو اتنے تحقیقی رسالے سے رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا ایک رسالہ صرف لکھا ہوا نہیں ہے پوری تحقیق سے ثابت کی ہے انہوں نے تو تہواروں میں اختلافات بولو بھائی نہیں ہوتے اب میں نمبر وار بتاتا ہوں آپ کو جلی علی کہ کون کون سے دلائل ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ بارہ ربیع الاول کوئی خوشی کا تہوار منانے کا دن نہیں ہے نمبر وار دلائل نمبر ایک صحابہ اکرام میں ہمیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ بارہ ربیع الاول تو دور کی بات پورے ربیع الاول میں کوئی انہوں نے الگ سے اس مہینے کو اہمیت دی ہو اسلام میں چار مہینے محترم ہیں ان میں ربیع الاول کا نام نہیں آتا سمجھ میں آرہی ہے بات اشہرِ حرم ہے نا چار مہینے محترم ان میں ربیع الاول بولو بھائی نہیں ہے حالکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مہینے کو الگ سے اہمیت دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چار مہترم مہینوں میں جن میں قتال ناجائز تھا ان میں ربیع الاول کو سب سے پہلے رکھتے آپ یہ دوسری دلیل مستقل ہو گئی ہے کہ اسلام میں جب چار مہینوں کو محترم قرار دیا گیا تو اس میں ربیع الاول کا بولو نا نہیں ہے تو پہلی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کبھی بھی نہیں منایا کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی لوگ کہتے ہیں پیر کا روزہ رکھا ہے میں اس طرف آ رہا ہوں ابھی نمبر دو رسول صحابہ اکرام نے خلفہ راشدین کے دور میں کوئی ایک ایک جھنڈی کیا ایک تنکے کا بھی ثبوت نہیں ملتا کیا لگ سے اس مہینے کو کوئی پروٹوکول دیا ہو نمبر تین اسلام میں چار مہینے محترم قرار دیے گئے ان میں ربیع الاول کا تذکرہ بولو نہیں ہے نمبر چار کہ اسلام میں دو عیدیں تو بڑی ہیں اور ایک عید ہے جمعہ کی جو چھوٹی عید کہلاتی ہے اس کا بھی عید کے ساتھ لک ہے نا ایک روایت میں اس کو عید قرار دیا گیا ہے اور اس میں عید کے کچھ حکامات بھی ہیں صرف زبانی قلامی قرار نہیں دیا گیا بلکہ عید کے بولو بھائی کچھ حکامات بھی ہیں جو کہ مسجد آتے ہیں نا تو جمعہ کے دن بھی نہا دو کے عید کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے جمعہ کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے عید کے دن بھی دو رکعتیں ہوتی ہیں جمعہ کے دن بھی دو رکعتیں ہیں عید کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے جمعہ کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے ساری مشابہتیں کس کے ساتھ ہیں عید بھی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے عید بقرہ عید کی نماز گاؤں میں دہاتوں میں جائز نہیں ہے جمعہ بھی انہی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے گاؤں دہاتوں میں جمعہ جائز نہیں ہے تو سارا لک آرہے کے نہیں آرہا اور ایک مزید مشابہت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو جائز ہے روزہ رکھنا لیکن اسپیشل اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے پہلے سے رکھتا آرہا ہے کوئی کنٹینیو تو ٹھیک ہے الگ سے یہ کہنا کہ آج جمعہ کا دن ہے بڑا دن ہے تو میں روزہ رکھوں گا یہ ٹھیک نہیں ہے کیوں عید کے دن روزہ نہیں ہوتا نا تو اب بڑی عید تو نہیں ہے لہذا روزے کو مکروح قرار دیا گیا اب مجھے ایک بات بتاؤ سب سے پہلے جو قوم آئی وہ یہودی تھے نا ان کے لیے جو بڑا دن تھا گویا مجازی عید تھا وہ ہفتے کا دن تھا تھا یا نہیں آج بھی یہودی ہفتہ مناتے ہیں ان کی مجازی عید کون سی تھی ہفتہ اس کے بعد آئے عیسائی عیسائیوں کے لیے کون سا دن ہوا اتوار اس کے بعد آئے مسلمان تو کون سا ہونا چاہیے تھا پیر پیر کا دن نبی کی ولادت کا دن بھی ہے اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ یہ بڑا دن بنا دیا جاتا اور اس بات کے لیے بھی کہ وہ ہفتہ اتوار پھر ہم اس کے بعد پیر لیکن ریوز گیر لگا دیا اسلام نے نا 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 پیر کا دن نہیں بنے گا تمہارے لیے بہت مشکل ہے بات سمجھانا بہت مشکل مامو کو سمجھانا بولو بھائی مامو بنانا آسان ہے مامو کو سمجھانا مشکل تو اسلام نے پیر کے دن کو پروٹوکول حالانکہ بنتا بھی تھا اور قیاس کا تقاضہ بھی تھا کہ وہ ان کا جمعہ ہے ان کا ہفتہ ہے ان کا اتوار ہے تو ہمارا پیر ہونا چاہیے ریورس ورنہ بدتیوں کو موقع مل جاتا کہ اسلام میں بڑا دن اس لیے ہے پیر اس لیے کہ اس میں نبی کی ولادت وہ سیلیبریٹ کرتے اس کو مناتے اور انہی بے اعتدالیوں کا شکار ہوتے جس کے یہود و نصارہ شکار ہوئے ہیں کیونکہ وہ دیکھ لیا تھا اسلام نے کہ وہ یوم ولادت پر کیا کرتے ہیں یہ فلسفہ ختم کر دیا اسلام نے کتنے دلائل ہو گئے تین ہو گئے چار ہو گئے جتنے بھی ہو گئے بعد میں لکھ لینا اس کو ہمیں عام کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا یوم ولادت منایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے کسی نے پوچھا پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے پہلی بات یہ کہ اس سے تو پیر کا دن منانا ثابت ہوا بارہ ربیل اول کا روزہ تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا بارہ تاریخ کو تو آپ نے کہیں بھی نہیں ملتا بلکہ اسی حدیث سے اگر آپ دلیل پکڑتے ہیں تو اسی حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ پھر پیر کو مناؤ بارہ ربیل اول کو پھر بھی منانا ثابت نہیں ہوتا کہیں بھی نہیں ہے کہ بارہ تاریخ کو نبی نے روزہ رکھاؤ دوسری بات کہ پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو اس میں آپ نے اس کے تہوار ہونے کی اور نفی کر دی ہے کیونکہ روزہ اور تہوار جمع نہیں ہوتے روزہ رکھ کے آپ نے بتا دیا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا کہ تصور کو میں جڑ سے ختم کر رہا ہوں عید الفطر کے دن روزہ ہوتا ہے دیکھو پیر کا دن اس بات کے بھی امکان تھا کہ تہوار بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہمیں دوسرے دلائل سے پتا چلا کہ یہ تہوار نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلائل پر مہر لگا دی روزہ رکھے کیا کر دیا بھئی مہر لگا دی کہ اس میں سیلیبریشن کا جو تصور ہے نا وہ کھرچ کھرچ کے ختم کر دیا جائے کسی بھی دن کو روزہ رکھ کے منایا نہیں جا سکتا خوشیاں ہمیشہ کھا پی کے منائی جاتی ہیں بھوکا رہ کے نہیں منائی جاتی کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں خوشی کے دن میں اس کی بہت سی مثالیں دیتا ہوں آپ کا بیٹا پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے اتفاق سے کراچی میں ہے تو وہ ظاہر ہے بھروں سے پاس ہوا ہوگا لیکن اس سے غرز نہیں پاس ہو گیا اچھے نمبر آگئے اس کا لوگ کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی جی آپ کا بیٹا پاس ہو گیا کچھ مٹھائی تو ہونی چاہیے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے خوشی میں کل صبح کا ناشتہ گول نہ آپ نے صبح کا ناشتہ کرنا ہے نہ میں نے بھوکا رہ کے سیلیبریٹ کریں گے خوشی منائیں گے کبھی ایسا دیکھا آپ نے کیا ہو گیا بھائی آپ کہہ سکتے ہیں شکرانے میں تو لوگ روزے رکھتے ہیں تو شکرانے میں روزہ رکھنا وہ تو ایک عبادت ہے نا ہم تو سیلیبریشن کی بات کر رہے ہیں شکرانے میں روزہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تھکایا جاتا ہے تو وہ تو ایک عبادت ہے نا روزہ اس میں تو اپنے آپ کو تھکائیں گے آپ خوشی منانا میں کھانا پینا کے بغیر خوشی نہیں منائی جاتی خوشی میں کھانا پینا لازمی انصرت دنیا کے ہر مذہب میں دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو خوشی بھوکا رہ کے مناتا ہو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایے روزہ دار کے لیے دو خوشی آئیں فرحتیں ہیں ایک جب جنت میں عجر ملے گا اور ایک جب افتاری کے لیے بیٹھتا ہے وہ تو روزہ دار کو بھی خوشی روزہ رکھ کے نہیں ہوتی روزہ کھا کے ہوتی ہے کیا مطلب نبی نے بتایا کہ صبح سے شام تک جو تم خوشی لیس زندگی تم نے گزاری ہے نا روزہ کی حالت میں اس میں خوشی بالکل بھی نہیں تھی فرحت نہیں تھی تو دو فرحتیں تمہیں ملیں گی ایک دنیا سے جانے کے بعد اور ایک دنیا میں جو دنیا میں جو روزہ کی فرحت ہے وہ روزہ کے دوران نہیں ملے گی وہ جب پکوڑے کھانے کے لیے افطاری پہ بیٹھے پھوڑو گے طبیعت سے وہ بھوک میں آپ پر پکوڑوں کا مزہ کتنا ٹائٹ ہے کے نہیں ہے پکوڑے کے خلاف جتنی مرضی تخریریں کرو لیکن روزہ رکھے جو پکوڑا اور چٹنی کا مزہ ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں تو نبی نے کیا فرمایا روزہ دار کے لیے مشہور حدیث ہے روزہ دار کے لیے دو خوشی ہیں تو یہ نہیں فرمایا روزہ دار صبح سے لے کے مغرب تک بہت خوشی خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اکدم ٹینشن میں آ جاتا ہے دسترخوان دیکھ تو روزہ دار کو بھی خوشی کس وقت ملتی ہے بھائی جب وہ کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں انسانی نیچر ہے بھوکا رہ کے خوشی نہیں ہوتی میں جن دن روزہ رکھ کے یہاں بیٹھتا ہوں بیان کرنے تو مجھ سے نہیں ہو رہا ہوتا ہے جیب سب فیکا فیکا مو غصہ آ رہا ہوتا ہے مجھے مجھے لگتا ہے کہ پھر میں کہتا ہوں یار جز دن بیان اس دن روزہ نہ رکھے آدمی اس کا سزا پھر عوام بھوکتی ہے تو روزہ میں ہوتا ہے انسان نہیں ٹینشن ہوتی ہے تھوڑی سی اس کو وہ راحت نہیں ہوتی نہ چہرے پہ نہ خوشی ہوتی ہے ٹینشن ہے نا تب ہی تو عبادت ہے تو آپ کی جناب شادی ہوئی لوگ کہہ رہے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ بھئی مبارک ہو کچھ تو ہو جائے تو آپ خوشی میں ولیمہ کھلاتے ہو کیونکہ نبی نے بھی کیا کیا تھا کھانا کھلایا تھا روزہ رکھ کے نکاح کو سیلیبریٹ نہیں کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج میرا نکاح ہوا ہے تو میرا بھی کل روزہ اور تمام صحابہ کا کل روزہ ایسا نہیں صحابہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا نکاح ہوا ہے روزے تو ہم رکھتے ہیں لیکن یہ تو روزے کا موقع نہیں یہ تو خوشی کا موقع اس میں تو کھانا کھلانا ہے یہاں تک کہ نبی نے سفر میں نکاح کیا تو سفر میں آپ کے پاس ولیمہ کے اسباب نہیں تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا رخصتی ہوئی اگلے دن آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی کھانے کی اچھی چیز ہے دسترخوان پہ لے آؤ سب مل کے کھائیں گے تو اپنے خرچے پہ بھی کھلانا ضروری نہیں ہے ولیمہ میں اگر نہیں ہیں بھئی ابھی سفر میں ہیں کوئی بات بھی یہاں تھوڑا سا اللہ گلہ ہو جائے گا آؤ سب بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ کھاتے ہیں اس کا اپنا مزہ ہے نا تو نبی نے ہمیشہ خوشی منائی ہے کھانا کھا کے روزہ رکھ کے خوشی نہیں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں منائی جاتی تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے اپنے یومِ ولادت میں سیلیبریشن کے اور سیلیبریٹ کرنے کے کونسیپ کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر دیا اب جو نبی کا سچا عاشق ہوگا وہ ربی الاول کو خوشیاں نہیں منائے گا بہت زیادہ کچھ کرے گا تو روزہ رکھ لے گا ہم تو کہتے ہیں اس کے لیے بھی ثبوت چاہیے روزہ رکھنے کے لیے بھی لیکن اگر آپ کو اقیاس کر کے ادھر ادھر سے نکالتے بھی ہو تو زیادہ زیادہ روزہ مل جائے گا دیکھو خوش ہونا الگ چیز ہے خوشی منانا الگ چیز ہے ربی الاول میں خوش ہونے پر پابندی نہیں ہے اگر کوئی اس لحاظ سے ربی الاول کا مہینہ سوچ کے خوش ہوتا ہے کہ اس میں نبی کی ولادت ہوئی تھی اس کو مناسبت ہے تو خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے خوشی تو کسی بھی بات پر ہو سکتی ہے نا ربی الاول سے محبت بھی ہو سکتی ہے کہ یار اس مہینے میں نبی پیدا ہوئے تو مجھے اس میں محبت ہے کوئی پابندی نہیں بلکہ این نبی سے محبت کا تغازہ ہے اس محبت کو منانا بات آرہی ہے سمجھ میں منانا الگ چیز ہے خوش ہونے پر پاب ہو خوش کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے حضر فرماتے ہیں جب بھی ربی الاول کا مہینہ آتا ہے میرے دل میں ایک عجیب سی ایک محبت پیدا ہوتی ہے اس مہینے سے اور علماء یہ مزاج ہے نبی کی طرف جو چیز بھی منصوب ہوگی اس سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی یقیناً ہوگی ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ یہاں تھا مدینہ میں دیکھ کے خوش ہی ہوتی ہے نا ایک محبت کے جذبات اُبرتے ہیں نبی کی نسبت ہے یہاں حجرہ تھا امی آئیشہ کا یہاں یہ امی آئیشہ کا حجرہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ یہ امامت کی جگہ دیکھ کے ایک امان تازہ ہوتا ہے لیکن کرنا کچھ نہیں ہے وہاں کیونکہ کچھ کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے وہاں کرنا کچھ نہیں ہے زیارت کر کے خوش ہونا ہے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں نبی سے اور محبت نصیب فرما کرنا کچھ نہیں ہے کرنا جہاں جہاں جو کچھ ہے وہ نبی نے بولو بھائی بتا دیا کہ یہاں یہ کرنا ہے یہاں یہ کرنا ہے تواف کی جگہ کہاں ہیں اعتقاف کی جگہ کہاں ہیں صفہ مروہ کی صحیح کہا ہوگی رمی کہا ہوگی قربانی کہا ہوگی یہ سب چیزیں نبی نے بتا دی ہیں اب آپ کو کم مینہ میں قربانی ہوتی ہے نا آپ جوش میں آئے کہ یار مجھے تو نبی کے جگہ سے اتنی محبت جہاں آپ کا حجرہ تھا مجھے میں فرط محبت میں دیوانہ ہوگیا میں قربانی وہاں کروں گا نبی کی یاد میں کوئی کر سکتا ہے سعودی گورنمنٹ پکڑ کے فوراں جیل میں ڈال لے گی اوہ بھائی قربانی نبی نے بھی کہاں کی ہے مینہ میں کی ہے دم بھی مینہ میں دینا پڑے گا حدود حرم میں تو ہر چیز کی لوکیشن جگہ جہاں کیا کیا کرنا ہے وہ نبی نے بتا دی ہمیں اخپل طریقے سے نہیں چلنے کی اجازت آپ کو ایک تھوڑی سی دلیل اور رہ گئی یہ ٹوپک بہت اہم ہے نا اس کو مکمل ہونے دیں میرا خیال یہ تھا اس پہ کہ نبی نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس کو سیلیبریٹ کر کرنے کا کوئی تصور بولو بھائی نہیں ہے ایک اور دلیل دلائل تو ایسے بہت ہیں بس وقت ختم ہو رہا ہے تو ایک آخری دلیل لے کے پتلی گلی سے نکلتے ہیں اسلام میں جتنے تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں راتوں کو بولو بھائی نہیں رات کو تہوار منانا یہ یہود و نصارک کا کلچر ہے رات کو اسلام نے تہوار نہیں رکھے شب برات بھی اسلام میں اسی وجہ سے نہیں ہے جو پندرہ شابان ہے نا اس کی رات میں عبادت ہے تہوار نہیں ہے سمجھ رہے ہیں راتیں عبادت کے لیے تہواروں کے لیے نہیں ہے سونے کے لیے اور عبادت کے لیے عیسائی کے رسمیس کب بناتے ہیں رات کو ہندو دن میں ہولی مناتے ہیں مگر ان کی جو رسومات کا بہت زیادہ حصہ رات کے وقت بھی ادا ہوتا ہے رات کو اسلام نے تہوار اس لیے نہیں رکھے کہ رات میں انسان کی توجہ گناہوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور شاعر اسلام دن کی روشنی میں ادا کیا جاتے ہیں شاعر اسلام کیونکہ وہ اسلام کی ایک معرفت کا ذریعہ ہیں تو اس زمانے میں تو لوگ راتوں کو سو جائے کرتے تھے نا جبکہ ربی الاول دن میں زیادہ منایا جاتا ہے یا رات میں رات میں کیونکہ چراغہ کرنا ہے اور چراغہ دن میں ہوتا ہی نہیں تو اسلام میں جتنے تہوار ہیں کب ہیں دن کی روشنی میں تو پتہ چلا اسلام کے تہواروں میں چراغہ ہے ہی نہیں صحیح ہے نا کیونکہ دن میں تو لائٹے نظر نہیں آئیں گی اب مجبور ہیں رات کو ربی الاول منانے پر کیونکہ چراغہ کب ہوتا ہے رات اور رات کو اسلام میں تہوار ارے بول لو نا نہیں ہوتا اسلامی تہوار دن میں ہوتے ہیں رات سونے کے لئے اور عبادت کے لئے چھپ کے اللہ اللہ کرو بیٹھ کے بس گھر میں پتلی گلی سے نکل لو تو یہ بھی خود ایک اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تہوار جس طریقے سے منایا جا رہا ہے وہ اسلام کے مزاج کے بھی کیا ہے بالکل اپوزٹ ہے بالکل اگینسٹ ہے اسلام کا مزاج بھی اس کو قبول نہیں کرتا تو اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں اور سنت کو فالو کرنا شروع کرتے باقی نبی کی یاد میں ناتیں پڑنا بہت اچھی بات ہے وہ اس سے کون منع کرتا ہے سیرت کا جلسہ کرنا بھی جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لئے دو چار تمبو لگا دے جلسہ کر لے وہی حرج نہیں ہے کبھی بھی کیا جا سکتا ہے رویل اول میں بھی کیا جا سکتا ہے سیرت پر بیان کرنے میں بھی کوئی پابندی بلکہ عبادت ہے سیرت پر بیان کرنا کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے رویل اول میں بھی ہو سکتی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ آج کل بدماشیاں ہو رہی ہیں جو کچھ ہو رہی ہیں ایک شور شرابہ بھونپو لے کے لوگوں کے سکون برباد کر دینا پھر جو جلسوں میں اتنی آوازوں کے ساتھ کان بجرے ہوتے ہیں لوگوں کے اور پھر جو روڈ بلوک کیے جاتے ہیں بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں یہاں سے جلوس نکل گئے یہاں ختم ہوگا بھائی یہ تو آپ وہی کام کر رہے ہو جو شیعہ حضرات کرتے ہیں شیعہ کا مسئلہ کہ ان کو کرنے تو بھائی ان کے ہاں دلائل کچھ اور ہیں وہ کسی اور چیز کو فوکس کرتے ہیں ہمارے ہاں اصول کی کتابیں کچھ اور ہیں تو آپ اپنی کتابوں پہ چلو نا ان کی کتابوں پہ کیوں چل رہے ہو مفتی رفیو سمانی صاحب نے فرمایا تھا نا اپنے مسئلہ کو چھوڑو نہیں دوسرے کو چھڑو وہ جو کر رہے کرنے دو ان کو وہ ان پہ سوٹ کرتا ہے آپ اہل سنت والجماعت سنت کا مطلب حدیث جماعت کا مطلب صحابہ تو یا تو حدیث دکھاؤ یا صحابہ کا عمل دکھاؤ اہل سنت والجماعت کا مطلب سنت اور دیکھو قرآن کو تو سب مانتے ہیں نا کچھ لوگ سنت کو نہیں مانتے اور کچھ سنت کو مانتے ہیں مگر صحابہ کو نہیں مانتے تو اس لئے یہ لقب اہل حق کو دیا گیا جو جنتی فرقہ ہوگا وہ اہل سنت والجماعت ہوگا یعنی وہ حدیث کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کی جماعت کو بھی مانتا ہے تو یا تو بھئی کوئی صحیح حدیث دکھاؤ یا صحابہ کا عمل دکھاؤ یا فقہہ سے دکھا دو جو قرآن و سنت ہی بیان کرتے امام حنیفہ نے کہیں فرمایا امام شافی نے کہیں فرمایا امام مالک نے کہیں فرمایا امام آحمد بن عمبل نے فرمایا کسی نے بھی نہیں فرمایا تو پھر جن لوگوں کی طرف آپ نسبت کرو انہوں نے فرمایا انہوں نے بھی فرمایا نہیں ہوتا کوئی کونسا کوئی بیٹ کے جا کے کتاب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے چٹکولہ سنا دوں بس جلدی سے بات ختم تھے وہ ایک صاحب تبلیغ میں گئے وہ سچا واقعہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک آدمی کو دیکھا بیان کر رہا ہے بیان کے دوران کہہ رہا ہے پرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑتا ایسے جیسے زنہ کرتا ہے پرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑتا ایسے جیسے سوت کھاتا ہے فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑتا ایسے ہے جیسے چوڑی کرتا ہے اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں یار یہ حدیثیں تو میں نے کبھی زندگی میں سنی نہیں فرمایا یہ بھی فرمایا نبی نے کیا کیا یہ تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں اور کسی عالم سے نہیں عامی آدمی سے کہہ رہے ہیں میں نے اس کو پگڑ لیا میں نے کہا یار یہ کس نے فرمایا کہہ رہے ہیں ہم نے فرمایا کس نے فرمایا وہ پھر بھی نیک آدمی تھا اس نے نبی کی طرف نسبت نہیں کی صرف فرمایا بولا پھر بھی نیک تھا ہمارے ہاں تو گزرگوں کی طرف جھوٹی نسبت حدیث کی طرف جھوٹی نسبت تو وہی حال ہے میرے بھائی یہ جھوٹ کا پلندہ ہے جو ہول سیل کے حساب سے ایک اور دلیل ذہن میں آئیے بیٹھے بیٹھے کہ جو بھی مسلمانوں کی کسی بھی قوم کے تہوار ہوتے ہیں نا ان میں ایک بہت بڑی دلیل ہی ہوتی ہے کہ پوری قوم مناتی ہے وہ کیا کرتی ہے پوری قوم مناتی ہے جیسے پچیس دسمبر کو چاہے کتنا بھی لبرل عیسائی ہوگا وہ بھی چھٹی لے کے چلا جائے گا وہ بھی کچھ نہ کچھ مناے گا چاہے وہ مذہب کو بالکل نہیں مانتا جیسے ہمارے ہاں عید الفطر میں چاہے مذہب کو نہیں بھی ماننے والے پھر بھی عید کو منائی لیتے ہیں نا دیکھو فنکار اداکار کتنا عید مناتے ہیں حالانکہ مذہب میں عام طور پر یہ پیشے ہوتے ہیں تو سب کسی نہ کسی درجے میں عید منع لیتے ہیں یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوالو یہ تو آج ہمارا مشترکہ تہوار ہے بقرعید بھی عید بھی لیکن ربی الاول جس طرح سے منائی جاتی ہے بارہ ربی الاول آپ کو ایک گلی پہلے تو ملکوں میں دیکھ لو ایک منٹ رفی بھائی آج دوڑا سا فارم میں آیا وہ آپ ملکوں کو دیکھ لو یہ دلائل پھر کٹ کے پھر مزہ نہیں آئے گا ابھی جس ٹون میں چل رہا ہوں یہ پھر کمپلیٹ ہو جائے گا موضوع دلائل آتے رہیں گے بس یہ دلیل ہٹ کے میں ہڑ جاتا ہوں یہ دلیل بیان کر کے دیکھو پہلے تو ملکوں کو دیکھ لو سعودی عرب میں جہاں سے اسلام شروع ہوا وہاں میں بھی اب صرف چھٹی کی گئی ہے ورنہ چودہ سو سال سے کوئی چھٹی وٹی نہیں ہوتی تھی اب جا کے گورنمنٹ نے سنا ہے کوئی بارے رہے بھی لوگ کو چھٹی کا قانون پاس کی تو ظاہر ہے جو چودہ سو سال سے چلا رہا تھا وہ صحیح تھا نا اب تھوڑی صحیح ہوگا ایک آدمی نے مجھے کہا سوڈان میں بھی تین طلاقوں کوئی کہنے کا قانون پاس ہو گیا ہے میں نے کہا سوڈان میں اسلام صدیوں پہلے آیا تھا ایک بارہ سو سال پہلے بارہ سو سال سے تو تین تین تھیں اب جا کے کیا ہو رہی ہیں یا تو وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے تو اب تو ہو رہے چینجنگ جو صدیوں سے آ رہی ہے وہ اصل ہے نا اسلام تو آپ دیکھ لو کہ بڑے بڑے اسلامی کنٹری میں ملیشیا میں بارہ ربیل اول کو رہا ہوں کوئی ایک جھنڈا بھی مجھے نظر نہیں آیا کہیں بھی نہیں نہ کوئی چھٹی کچھ بھی نہیں ملیشیا میں اب شاید کر دی ہو تو ایک الگ بات ہے اور بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہمارا جاننا ہوا بارہ ربیل اول کو پتہ ہی نہیں اسلامی کنٹریز میں ترکی میں نہیں پتہ چلتا اچھا پھر جن ملکوں میں ہو رہا ہے وہ زیادہ تر یہ ہیں پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا ان میں بھرپور طریقے سے بارہ ربیل اول بنائی جاتی ہے تو ان میں بھی ہر جگہ نہیں ہے کے پی کے میں نہیں زیادہ تر پتہ چلتا پشاور میں بارہ ربیل اول کے زیادہ پتہ نہیں چلے گا کیونکہ بارہ سو سال پہلے جو اسلام آیا اس میں بارہ ربیل اول نہیں تھی تو وہ نہیں مناتے اب تک کہیں کہیں چیدہ چیدہ وہ ایک آدھ نظر آ جائے گا کہ جھنڈا لگا ہے نہیں منائی جاتی پھر بہت سے شہروں میں پتہ ہی نہیں چلتا کوئٹہ میں نہیں ہے بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر یہ ہے کراچی میں بلکہ سب زیادہ لاہور میں کراچی میں پھر جن شہروں میں ہے ان میں بھی پورے شہر میں نہیں ہے کھارہ در میں بھرپور طریقے سے ڈیفنس میں نہیں ہے سمجھے آ رہی ہے بات کھارہ در میں آپ کو لگے گا ایک بلکل ایک نیا دن ہے آج ڈیفنس جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں بھائی گلشن اقبال میں نہیں ہے پھر جن علاقوں میں جیسے کھارہ در میں یا نازم آباد میں کہیں منائی جا رہی ہے تو وہ بھی پورے نازم آباد میں نہیں ہے ایک گلی جھنڈوں سے بھری بھی ہوگی دوسری گلی میں ایک جھنڈہ بھی نہیں لگا ہوا ہوگا ہماری گلی میں نہیں ہوتا ایک گھر میں ہوگا دوسرے گھر میں نہیں ہے پھر جس گھلی میں جھنڈے لگے ہوئے اس میں بھی پوری گلی میں نہیں ہے کچھ گھروں میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں کچھ گھر ویسے ہی سوکے سوکے ٹھیک ہے وہ نارمل لائف کے مطابق نہیں گزار رہے ہیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے کیونکہ تہوار ہوتا تو پوری قوم بولو بھائی ایک جگہ جمع ہوتی تو یہ گڑاوہ ہے اخپل طریقے سے اجاد کیا گیا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے نبی کی محبت میں نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی اور نبی کی محبت میں صحابہ کو فالو کرنا پڑے گا ان کے طریقے سے ہٹ کر میرے بھائی نبی کی محبت کا دعویٰ دعویٰ برائے دعویٰ ہو جاتا ہے وہ کھوکھلا دعویٰ ہے جو قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا اور اس سے اسلام کا ایمیج کتنا خراب دنیا میں جاتا ہے اسلام تو بڑا پیارا مذہب ہے بھائی کوئی بھی آئے گورہ دیکھے گئے تو پیکٹیکل مسلم ہیں عملی طور پر کرنا پڑتا ہے ان کے ہاں کچھ تو وہ یہ جس طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے یہ چیزیں غیر مسلموں کو اٹریک نہیں کریں گے آپ کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائف ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ